اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جہاں اولاد کا حصہ واضح طور پر بیان کیا ہے وہاں پر اگر کوئی شخص نرینہ اولاد یعنی بیٹے سے محروم ہے تو بیٹیوں کا حصہ بھی سورہ نساہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا مال وراست میں سے مال متروکہ میں سے دیا جائے گا اور اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر دو تہائی مال متروکہ میں سے یعنی جو انہارٹنس کا مال ہے اس میں سے ٹو تھرڈ نکال کے ان بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا باقی کا حصہ ازواج کو یعنی سپاؤز کو پیرنٹس کو دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو جو قریب ترین مرد رشتدار ہے اس با اس کو وہ مال دے دیا جائے گا اور اس با کو دینے کا مقصد اور حکمت واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بہنیں جن کا کوئی بھائی نہیں تھا والد کی وفات کے بعد وہ اپنی فیملی کی میل سپورٹ اپنے میکے کی میل سپورٹ سے چونکہ محروم ہیں جب ان کے والدین کے مال مطروقہ میں سے ان کے قریب ترین مرد رشتدار کو کچھ حصہ جائے گا تو اس کے ساتھ ایک رشتہ ایک تعلق ایک نسبت ڈیولپ ہوگی اور وہ میکے میں ان بچیوں کا وہ اس با جو ہے وہ میکے میں ان بچیوں کے لیے ایک میل باکنگ اور سپورٹ کا ذریعہ بن جائے گا لیکن احکامات میں بہت حکمت ہے بہر کیف اگر کوئی شخص بہت صاحب مال ہے اور مال کی محبت اور حرص اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ وہ مال سارا اس کی اپنی بیٹیوں ہی کو جائے اور بیٹیوں کے علاوہ اور کسی کے طرف منتقل نہ ہو تو پھر کچھ والدین اگر اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو کل مال دے دیتے ہیں اور ہبا اور گفٹ کر دیتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن this will not be just by word of mouth کہ لوگ اپنی زندگی میں والد یا والدہ اپنی زندگی میں صرف یہ کہہ دیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری وسیعت ہے کہ ہماری بیٹیوں کو ہی سب کچھ دیا جائے گا یہ وسیعت کے شکل میں نہیں کیا جا سکتا it has to be on the paper جو جو پروپٹی ہے جو جو مال ہے پھر وہ ان کو اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے نام کرنا ہوگا ان کے حوالے کرنا ہوگا اور یہ ہبا یا گفٹ کی شکل ہوگی اور یہ زندگی میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس میں تمام بیٹیوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک بیٹی کو زیادہ ضرورت مند سمجھ کے یا زیادہ فرما بردار سمجھ کے اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ یا کسی کو تھوڑا کم کیا جائے گا ہبا میں عدل کیا جائے گا زندگی میں ہبا کیا جا سکتا ہے اور یہ شرعی طور پر جائز ہے اس میں عدل کو مد نظر رکھنا حدیث کی تاقید ہے لیکن یہ کہ وہ چیز منتقل کر دی جائے گی اور اپنی زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ ہماری وفات کے بعد ان کو دیا جائے کیونکہ وفات کے بعد وہ مال اس شخص کا نہیں ہوتا اور پھر وہ مال مطروقہ یا انہیرٹنس کا مال بن جاتا ہے اور اس کو اللہ کے سورہ نساء کے احقامات کی حدود کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہو جاتا ہے